ایک مہینہ اس طرح گدرا اور خبریں یہ اڑ گئیں کہ حضور نے ازواج کو طلاق دے دی اس سے یہ کہ بڑی سراسیمگی پیدا ہو گئی مدینہ کے اندر صحابہ اکرام میں بڑی بیچینی پریشانی تو اس کے صورت میں جو ہے وہ خاص طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں انہوں نے حمد کی جنت کی انہی کا یہ مقام اور مرتبہ بھی تھا کہ حضور سے جا کے گفتگو کریں تو یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے حوالے سے موجود ہے انہوں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے فرمایا تو حضور نے جواب دیا یہ جو میری بیویاں ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ میں نفقہ ان کا مال اور ان کا جو خرچہ ہے وہ بڑھا ہوں تو میں میرے پاس کو کچھ نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں تو اس کا ذکر جو ہے اور دوسرا سورہ احضاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ اگر تو تم طالب ہو حیات دنیوی کی دنیا کا مال اور اسباب دنیا کی شوکر دنیا کی آسائشیں دنیا کی جو بھی آپ دولت چاہیں وزینتہا اور وہاں اس کی زینت اور زیبائش چاہتے ہو فتالینا تو آؤ امتع کننا میں تمہیں مال دنیا بھی اس میں سے دے کر و اسرنہ کننا سراہ جویلا خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر سے رقصت کر دوں گا میرے گھر میں رہنا اگر ہے تو یہی فقر یہی فاقہ یہی تنگی تمہیں برداشت کرنے پڑے گی یہ فقر جو ہے حضور کا اختیاری فقر تھا ورنہ تو آپ اس وقت جو ہیں وہ ایک بادشاہ کی حسن کرتے تھے پورے عرب کے اور اس میں سے یہ ہے کہ بیت المال پورا آپ کے تصرف میں تھا لیکن یہ کہ آپ نے اپنا جو بھی خرچہ ہے وہ کم سے کم کم سے کم جتنا کبھی تھا اس سے زیادہ نہیں بڑھایا یہاں اب تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حاضر ہوئی ہے اور وہ نے کہا کہ اباجان مجھے کوئی کنیز یا غلام عنایت کر دے دیکھئے میرے یہ کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے بشک میں پانی بھر بھر کے میں لاتی ہوں کوئے سے اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں یہ جو چکی میں پیستی ہوں آٹا پیستی ہوں اس سے تو مجھے کوئی کنیز کوئی غلام دے دیجئے حضور نے فرمایا نہیں بیٹا حالانکہ جس قدر محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے تھی اس کا مندادہ نہیں کر سکتے بہت محبت تھی کہ نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے جو تصویح فاطمہ ہے وہ اسی روایت میں آئی ہے کہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس یا چونچیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو یہ بہت بڑی ڈالت ہے اس دنیا کی کسی کنیز یا غلام کے مقابلے تو یہ چیز جو ہے ایک طرح کا معاملہ جو فطری طور پر ہو جاتا ہے دنیا کے اندر تو وہ حضور کے ساتھ بھی ہوا ہے اور حضور کے ازواج متحرات نے ایکہ کر کے ایک جتھا بنا کر حضور پر دباؤڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر اس آیت کا اطلاق زیادہ صحیح ہوتا ہے اگرچہ یہ واقعہ جو ہے سورہ احضاب میں آیا ہے یہاں پر در حقیقت معاملہ دوسرا ہے